السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا بھائی محمد طاہر رزوی آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں ویسے تو میں نے اس کرین پر اس کو لگا دیا ہے اور آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور آج میں کتاب کا متعالیہ کر رہا تھا تو یہ لفظ مجھے بہت ہی بہت ہی زیادہ پسند آیا تو میں نے سوچا کہ تمام ہی چاہنے والوں کو یہ وظیفہ بتا دیا جائے کیونکہ آج ہر گھر کے اندر میں کہتا ہوں اکثر بیشتر گھروں کے اندر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کچھ چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی یا بہن یا چچا یا تاؤ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے کردار ان کے کریکٹر تھوڑے خراب ہو جاتے ہیں اور وہ کسی بنا پر بدکلامی کرنے لگتے ہیں یعنی کبھی گالی دے دینا کبھی اونچی آواز میں بات کرنا کبھی کسی کو برا بھلا کہنا جس کی وجہ سے اہل خانہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو یہ وظیفہ میں نے پڑھا اور پڑھ کر کے ایمان بھی تازہ ہوا اور یہ میں آپ کے سامنے بھی رکھنے کے لیے چاہ رہا ہوں آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں اس کی رین پر تو میں نے آپ کے لگا ہی دیا ہے لیکن اس کو ہم سمجھ اور لیں ذرا دیکھیں لفظ ہے یا حمیدو یاد رکھیں اس وظیفے کو اگر آپ کریں تو شروع اور آخر میں درود شریف جرور پڑھ لیں کیونکہ درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے ہماری دعائیں اللہ پر قبول فرما لیتا ہے تو لفظ ہے یہ یا حمیدو اس کو نبہ مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے کتنی بار نبہ مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اچھا پڑھ کر کیا کرنا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے اس میں پڑھ بھی لیتا ہوں جو اس کی رین پر آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کو پڑھتے پڑھتے سمجھا بھی دیتا ہوں یا حمیدو نبہ بار پڑھنا ہے جس کی گندی باتوں کی عادت نہ جاتی ہو یعنی گندی باتیں کرتا ہو بری باتیں کرتا ہو اور اس کی عادت نہ جاتی ہو کسی خالی پیالے یا گلاس میں دم کر دے یعنی کوئی خالی برطن لے چاہے وہ گلاس ہو یا کوئی پیالہ ہو اور نبہ بار پڑھنے کے بعد شروع اور آخر میں درود پڑھنے کے بعد اس گلاس میں یا اس پیالے میں دم کر دیں آپ یعنی فونک مار دیں اور حسب ضرورت اسی میں پانی پیا کریں یعنی اگر آپ کی عادت ہے تو آپ کر لیں یہ کسی اور کی گھر میں عادت ہے تو اس میں دم کر کے اور اسی برطن میں پھر اس شخص کو پانی پلایا جائے اس بچے کو یا اس انسان کو پانی پلایا جائے جو فہش گوئی یعنی بے حیائی کی باتیں کرتا ہو گندی باتیں کرتا ہو زبان پر گندے الفاظ آتے ہوں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک بار اگر آپ نے دم کر دیا تو پھر کنٹینیو اگر اسی سے وہ بندہ پانی پیے گا تو انشاءاللہ بحمد تعالیٰ اس کو ضرور شفا ملے گی لفظ کیا ہے یا حمیدو پڑھنا کتنی بار ہے نبہ مرتبہ اس کو پڑھنا ہے آپ چاہیں تو ایک بار پڑھ کر کے کافی دنوں تک اس گلاس میں پانی پیا جا سکتا یا اگر آپ چاہیں تو گیارہ دن چھے دن اکیس دن اکیس دن اکیالش دن اس گلاس پر دم کرتے رہیں اور پانی پلاتے رہیں انشاءاللہ بحمد تعالیٰ میرا ایمان میرا قیدہ ہے کہ ضرور اس کو سکون نظر آئے گا اور بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ مسجد کی طرف لے جائیں اور مسجد میں نماز پڑھیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے انسان کو جو ہے روک لیتی ہے تو یہ ایک وظیفہ تھا جو اچانک سے میری نظروں کے سامنے آیا اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا انشاءاللہ پھر کل ایک اور وظیفہ میں آپ کے سامنے لے کر کہ حاضر رہوں گا تک تک کے لیے مجھے اجازت دیں السلام علیکم مجھے اجازت دیں